السلام علیکم اس ویڈیو میں ملٹیپل ایف سٹیٹمنٹ کو ہم سمجھنے والے ہیں کہ اسے ہم اپنے پروگرام کے اندر کب اور کیسے استعمال کریں گے اس کو لکھنے کا طریقہ سنٹیکس کیا ہے اور اس کا فلو چارٹ ہم کیسے ڈرا کریں گے اس کمپلیٹ ٹاپک کو ہم ایک اگزامپل کی مدد سے ڈیٹیل میں سمجھنے والے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ایف ایلز والا ٹاپک انڈرسٹینڈ کر کے اس کو اپنے پروگرام کے اندر ایمپلیمنٹ کرنا سیکھ لیا ہے تو ملٹیپل ایف ایلز ایف سٹیٹمنٹ آپ کے لیے بلکل آسان ہوگی لانسٹ جب ہم نے ایف ایلز والا ٹاپک پڑھا تھا تو اس ٹائم میں نے آپ کو ایک ریال ایف ایگزامپل کی مدد سے اس طرح سے سمجھایا تھا کہ مثلا ہم ایک سٹوڈنٹ کو بک شاپ پہ بیجتے ہیں اسے کہتے جی آپ نے ایک ریڈ بال پرنٹ لے کے آنی ہے اور اگر ریڈ بال پرنٹ نہ ملے تو آپ نے بلو بال پرنٹ لے آنی ہے مطلب ہمارے پاس ایف ایلز میں ٹو ویڈ اسی این تھا کہ صرف ایک کنڈیشن ہم لگا رہے تھے اس کی بیس پہ ہم ایک سٹیٹمنٹ کو چلا رہے تھے اور وہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہو رہی تھی تو ہم صرف دوسری سٹیٹمنٹ ایلز پارٹ کو چلا رہے تھے لیکن ہم ملٹیپل ایف ایلز ایف سٹیٹمنٹ کو اپنے پروگرام کے اندر تب ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جب ہمارے پاس بہت زیادہ چوائسیز ہوں اور ان میں سے ایک کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہو مثلاً اسی ریال آئیف ایگزامبل کو ہم اگین اس کے اندر ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً میں کہتا ہوں جی آپ نے سٹوڈنٹ کو بیجتے ہیں بک شاپ پہ کہ اس سے کہتے ہیں جی آپ نے کیا لے کے آنی ہے ریڈ بالپینڈ لے کے آنی ہے اور ریڈ پوائنٹ بالپینڈ اگر نہ ملے تو آپ نے کیا لے کے آنی جی بلو بالپینڈ آپ نے پوچھنا ہے اور اگر بلو بالپینڈ بھی نہ ملے تو پھر آپ نے پوچھنا ہے جی کونسی والی بلیک بالپینڈ یہ پوچھنی ہے اگر یہ مل جائے تو ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر آپ نے جو ہے وہ کرین بالپینڈ لے کے آنی ہے اب دیکھیں ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں کہ ہم سٹوڈنٹ جب بک شوپ پہ جائے گا تو وہ سب سے پہلے کیا پوچھے گا ریڈ بالپینڈ اگر تو اسے ریڈ بالپینڈ مل جائے گی تو وہ وہاں سے واپس آ جائے گا اور ریڈ بالپینڈ مل جائے گی اور بلو اور بلیک اور گرین اس نے پوچھنی نہیں ہے لیکن اگر اسے پہلی ریڈ بالپینڈ نہ ملی تو پھر وہ دوسری پوچھے گا کونسی والی بلو بالپینڈ اور اگر اسے بلو بالپینڈ مل جاتی ہے تو وہ لے کے آ جائے گا اور بلیک اور گرین اس نے پوچھنی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ریڈ بھی نہیں ملتی بلو بھی نہیں ملتی تو پھر وہ بلیک بالپینڈ کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا بلیک بالپینڈ ہے اگر ہے تو وہ بلیک بالپینڈ لے آئے گا گرین کے بارے میں اس نے پوچھنے نہیں ہے اور اگر پہلی تینوں ہی نہیں ملتی تو پھر وہ گرین کے بارے میں پوچھے گا اور اگر گرین بھی نہیں ملتی تو فرص کر لے ہم کہتے ہیں جی نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں لے کے آنا تو یہ دیکھیں ملٹیپل آپشنز ہیں لیکن ان میں سے ایک چوز ہونا ہے on the base of condition تو جب ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہوں اور ان میں سے ایک کو ہم نے چوز کرنا ہو on the base of condition تو پھر ہم ملٹیپل افیلزف کا استعمال کرتے ہیں اب اسی کوئی ہی ہم ایک تربو سی کے اندر ایک پروگرام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اس پروگرام کے اندر اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی definition, syntax اور flowchart کو understand کریں گے جی تربو سی کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا پروگرام لکھا ہے وہ یہ کہ میں نے ایک جو ہے user سے ایک variable declare کیا ہے n اور user سے اس کی value لئی ہے اور scanf سے اس کو receive کیا ہے اور اب میں نے چیک یہ کرنا ہے کہ کیا یہ number positive ہے negative ہے یا پھر zero ہے تو دیکھیں میں نے پہلی condition یہ لگائی ہے کہ پہلے یہ چیک کریں کہ کیا n کی value greater than zero ہے اگر تو n کی value جو اندر کی گئی ہے وہ greater than zero ہے تو پھر message کی آنا چاہیے number is positive اگر greater than zero نہیں ہے تو پھر دوسری condition check کرو وہ ہم لگائیں گے else if میں اور دوسری condition ہم نے یہ لگائی ہے کیا n کی value less than zero ہے اور اگر less than zero ہے تو پھر یہ message print کرو کیا number is negative اگر number positive بھی نہیں ہے negative بھی نہیں ہے تو پھر else part ہم نے بتا دیا کیا آپ نے یہاں پر print کرنا ہے کہ number is zero تو یہاں پر ہم نے یہاں پر یہ لکھیں گے invalid input کی وجہ ہے یہاں پر آئے گا zero number is zero تو دیکھیں ہم نے two conditions ابھی لگائی ہیں کہ آپ جتنی مرضی conditions لگا سکتے ہیں لیکن آپ کی پہلی پہلی condition check ہوگی وہ true ہوتی تو پھر نیچے والی conditions کو check نہیں کیا جانا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے لازمی understand کرنا ہے اگر میں یہاں پر صرف if ہی لگا دوں if کے نیچے بھی اور ایک condition لگا دوں تو پھر یہ دوسری condition بھی check کی جائے گی لیکن اگر ہم conditions اس طرح سے لگاتے ہیں if کے بعد نیچے else if میں تو پھر اوپر والی ایک condition بھی کہیں پہ true ہو جاتی تو نیچے والی کوئی بھی condition check نہیں کی جائے گی تو اب اس program کو ہم execute کرتے ہیں اور یہاں پر number دیتے ہیں جی اس کو میں number 4 دے دیتا ہوں یہ greater than zero ہے تو ہمارا program بتا رہا ہے جی positive number ہے میں again اسے run کرتا ہوں اور میں یہاں پر minus 6 دے دیتا ہوں تو ہمارا number بتا رہا ہے جی number چھو ہے program بتا رہا ہے number negative ہے اور again اسے run کرتے ہیں اور zero دیتے ہیں تو دیکھئے گا یہ zero میں بتا رہا ہے تو it means ہم نے multiple if else if کو اپنے program کے اندر implement کرنا سیکھ لیا ہے اب جو ہے ہم اس کے definition syntax اور flowchart اور working کو understand کرتے ہیں جی تو definition میں ہمارے پاس symbols ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے if else if statement can be used to choose one block of statement from many blocks of statement ہم multiple if else if کو تب بھی استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پاس many choices ہو many blocks ہو اور ان میں سے ہم نے چوز کرنا ہو ایک block کو on the base of condition ٹھیک ہے next یہی لکھا ہوئے it is used when there are many options and only one block of statement should be executed on the base of condition ہم اس کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ options ہو اور ان میں سے ایک block of statements کو ہم نے چلانا ہو کس کی بیس پہ condition کی بیس پہ تو ہم کس کو use کرتے ہیں multiple if else کو اب اس کا syntax ہے very simple اگر آپ دیکھیں تو اگر program بھی آپ کو سمجھ آگیا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا لگائیں گے اپنی پہلی condition اور اگر یہ condition true ہو جاتی ہے یہ block چلے گا اور نیچے کچھ بھی check نہیں کیا جانا دیکن اگر ہماری پہلی condition true نہیں ہوتی تو پھر یہ block کیا ہو جائے گا skip ہو جائے گا اور پھر دوسری condition check کی جائے گی جو else if کے سامنے لکھی ہوئی ہے اگر یہ condition true ہو جاتی تو block number two چلے گا اور نیچے والے ساری چیزیں جو ہیں وہ conditions skip ہو جائیں گی یہ ہمارے ایک sequence کے ساتھ conditions check ہوتی جائیں گی کب تک جب تک ہمیں true condition نہیں مل جاتی جہاں پہ true condition ہمیں مل جائے گی اس کا block جو ہے نیچے جو لکھا ہوگا وہ execute ہو جائے گا اور باقی ساری statements جو ہیں وہ skip ہو جائیں گی لیکن اگر کوئی بھی جو ہے condition true نہیں ہوتی تو پھر last one پہ ہمارے پاس جو else لکھا ہوگا اس کا block جو لکھا ہوگا وہ execute ہو جائے گا تو یہ ہمارا simple سا syntax ہے کہ آپ نے پہلے if کا keyword condition لگانی ہے اس کا block پھر else if اس کی condition اس کا block اور پھر else if اور اسی طرح آپ جتنی مرضی جو statements لکھ سکتے ہیں اور پھر end پہ else لگا کے اس کو ختم کریں گے اچھا اس کا flow chart very simple اگر آپ کو syntax کی سمجھ آگی ہے تو پھر flow chart اس سے بھی بہت زیادہ آسان ہے انہیں والے مثلا سب سے پہلے آپ کیا لگائیں گے جی condition اپنی لگائیں گے یہ condition لگی اور اگر ہماری condition پہلی true ہو رہی ہے تو پھر اس کا block یہ بھالا چلے گا اور ہمارا program جو ہے اس طرح سے terminate ہو جائے گا end ہو جائے گا لیکن اگر ہماری پہلی condition true نہیں ہوتی تو پھر ہمارا دوسری condition چیک کی جائے گی اور دوسری condition اگر true ہو جاتی ہے تو پھر اس کا block چلے گا اس طرح سے ہمارا program کیا ہو جائے گا terminate ختم ہو جائے گا لیکن اگر دوسری condition بھی check true نہیں ہوتی پھر تیسری condition تو اس طرح سے ہمارا یہ process چلتا رہے گا جب تک ہمیں true condition نہیں مل جاتی اور اگر کوئی بھی condition true نہیں ہوتی تو پھر یہاں پر جو last one else والا block لکھا ہوگا وہ execute ہوگا اور ہمارا program terminate ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو یہ اس کا syntax ہے اور یہ اس کا flowchart ہے next جی ہمارے پاس working of multiple if else statement تو working very simple ہے اگر آپ کو syntax اور flowchart کی سمجھ آگی ہے تو working بہت condition کو check کیا جائے گا the condition if else statement with multiple alternative are executed in a sequence ہماری جو conditions ہیں جو if else multiple میں لگی ہوئی ہیں وہ sequence کے ساتھ check ہوتی جائیں گے کب تک check ہوتی جائیں گے جب تک ہمیں true condition مل نہیں جاتی اور جہاں پر بھی true condition مل جائے گی اس condition تک ہم پہنچ نہیں جاتے اگر ہمیں کوئی true condition مل جاتی ہے تو جو block اس کو follow کر رہا گا مطلب جو اس کے نیچے ہوگا وہ کیا ہو جائے گا execute ہو جائے گا اور چوربین blocks ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے skip ہو جائیں گے لیکن اگر ہماری condition true condition نہیں ملتی تو پھر کونسی statement چلے گی وہ statement جو لکھی ہوئی ہے کہاں پر the statement after the last else are executed if all condition are false ہماری ساری conditions false ہو جاتی ہیں تو پھر وہ statement چلے گی جو last پہ else کے نیچے statement لکھی ہوئی ہے تو یہ مارے پاس working تھی hopefully